موسیقی اور اس کے خلاف ہماری جدوجہد چل رہی ہے اور یہ جدوجہد انشاءاللہ جاری رہے گی اس میں جو انتخابات کے مراحل آ جاتے ہیں ان انتخابات کے مراحل میں سب سے بہت بڑا نقصان جو پہنچتا ہے آزادی پسند قوم کو وہ یہ کہ ووٹ ڈالنا اس کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے بھارت اس کا استحصال کر رہا ہے کہ وہاں فوج کا قبضہ نہیں وہاں لوگ ہمارے ساتھ ہیں ووٹ دیتے ہیں ان کو بھارت کی جمہوریت پر اعتماد ہے اور وہ بھارت کے ساتھ ہیں پلٹی گنگا بہ رہی ہے یہاں لوگ ایک طرف اعلان کرتے ہیں کہ نہیں ہم موقع دیں گے یہاں جو بیکار کرنے والے لوگ ہیں بیکار آزادی پسند جو یہاں قیادت ہے آزادی پسند جو یہاں لوگ ہیں تنظیمیں ہیں ان کو ہم موقع فرہن کریں گے کہ وہ لوگوں تک جائیں لیکن یہ بلکل غلط ہوتا ہے اور اس کا اس حقیقت میں عملاً اس صورتحال کو عمل آیا نہیں جا رہا ہے بلکہ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جا رہا ہے اس دوخے سے ہم لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں مگر ہم کو بندشیں ہم پر بندشیں آئید کی جاتی ہیں گاروں میں نظر بند کیا جا رہا ہے اور پھر لوگوں تک پہنچنے کے مواقع سے ہم کو محروم کیا جا رہا ہے تو اس سلسلے میں ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج بہرحال یہ بھی ہے کہ ہم جو بائیکارٹ کر رہے ہیں ہم ووٹ ڈالنے کا وہ بھی احتجاج ہے محصر احتجاج ہے اور اسی لئے ہم اپیل کرتے ہیں لوگوں کو کہ ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے اور ووٹ جس دن ڈالنا ہو یہاں سرنگر میں پہلے اسلام آباد زلے میں ہیں چوبیس اپریل کو جنوبی کشمیر میں اور پھر سرنگر میں تیس اپریل کو ہے شاید تیس اپریل کو اور جو بارہ ملہ کانسیونسی ہے وہاں ساتھ ساتھ میں کو ہے تو ان دنوں کے ان سارے دنوں کے لیے جس دن ووٹ ڈالنے کا پروگرام ہے ہم نے اپیل کی ہے ہم اپیل کرتے ہیں لوگوں سے کہ وہ سیول کرفیو کا مظاہرہ کریں گروں میں رہیں اور کوئی گروں سے باہر نہ آئے اور پھر جو اس سے پہلے کا دن جو ہے اس دن ہم نے جیسے چوبیس کا دن جو اسلام آباد کے لیے موقف ہے اس سے پہلے جو تیس اپریل کا دن ہے اس موقع پر ہم نے مغرب سے لے کر اشاہ تک احتجاج کرنے کی اپیل کی ہے تو اس مادان کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ ہماری زمینوں کا مسئلہ ہے اور ہم اس کی شدیہ ہم نے جب بھی تو اس مادان جہاں وہاں وہاں کے لوگوں نے جب احتجاج شروع کیا اس کے خلاف کیسی اس لیز کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے اس وقت سے ہم نے سیٹیٹمنٹ دیا ان کو ہم نے سپورٹ کیا ان کو ہم ان کو ہم نے حوصلہ دیا کہ آپ جاری رکھیں اپنی جدوجہد ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم اس کی حمایت کر رہے ہیں تو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی توس مادان سے ان کی لیز ختم کی جانی چاہیے اور وہ جو آلٹرنیٹ لینڈز کا مطالبہ کرتے ہیں اس کو مسترد کیا جانا چاہیے اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے آخر حکومت ہندوستان فوج کی فوج کو یہ محض یہ پریکچس کرنے کے لیے محض گولیاں چلانے کے لیے شیلنگ کے لیے اتنی زمین کا مطالبہ کرنا یہ بہت سامراجی چال ہے اور یہ سامراجی انداز ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے اور اس کے لیے